بندہ پانی آرہا کہاں سے بگاڑ آرہا کہاں سے اگر اس کو آپ نے کنٹرل کر لیا تو گھروں کی اصلحہ آج ہو سکتی ہے اور ایک اصلحہ کا پوائنٹ آج رکھوں گا کہ اپنے گھروں کے 50% اگر بگاڑ کو آپ تبدیل کرنا آج اصلحہ کر رہا ہوں اور کچھ گھروں کے لئے تو 100% بھی ہو سکتی ہے آج اصلحہ کرنا چاہتے ہیں ایک ہی کام کرنا ہے آپ کو 50% آج اس رات ہو سکتی بیٹھ کر اصلحہ 50% برائی کو 50% روکا جا سکتا ہے آج ہی اس رات مردوں کو ہ ہمت کی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کے لئے اور آپ بلیں گا خان صاحب کو بولتا ہے ہمت کی ضرورت ہمت اور ہم کو بول رہا ہم میں اس لئے بول رہا ہوں مردوں کی ضرورت ہے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے خالی آپ کو گھر جانا ہے اور ایک وائر کو کاٹ کر ہمیشہ گلی پھیک دینا ہے بس اس لئے میں نے پہلے مردوں کو ہمت کی ضرورت ہے کہ آپ کو مسے سے پوچھنا پڑوں کاٹوں ہوں بولیں گے نائی اٹھی کریں دو بس میری بچوں کو مت دیکھاؤ اب یہ ریکویس کر سکتا ہے اور کچ کچھ نہیں ہونے والا ہے عورتوں کچھ نہیں کرنا ہے عورت جائے سیدھا کیبل نکالے اور پھیک دے شہرائے کیوں نکالے کھانا ہونا تم کو اس تین ٹائم تو کیبل نہیں آئیں گا اگر کیبل لگا ہے تو بھار سے کھانا مانگاؤں بولتا ہے نہیں ٹھیک ہے جو تم بولی صحیح تو گھٹنے پہ آ جائیں گے نہ آپ کھانا من کر دیں گے میرے بچے بگر ڈیس کے وجہ سے ان کی آخرت خراب ہو رہی یہ نہیں چلیں گا تو مردوں کے ہمت کی ضرورت ہے عورتوں کو نہیں بس کیبل ختم کر دیجئے گھر سے بس آدھا بگاڑ اسی سے آ رہا ہے عقیدے کا بگاڑ فیشن پرستی بے آئی لڑکیوں کا بھاگ کر نکاح کرنا لڑکوں کا بھگا کر نکاح کرنا برائی کندگی زناکاری سب اس سے آ رہا ہے 50% اس لئے آج رات ہو سکتی محمید کرتا ہ ہماری کچھ بہن احمد ضرور کریں گے ان کو ضرورت نہیں لگن کریں گی وہ اور مرد بھی کوشش کرے گی اب ہم کو ٹی وی بند کرنا ہے یہ تو یہ شیطان ایک طرح سے شیطان ہے یہ ٹی وی آدل کی سیوائے اس کے کہ آپ اس کو ایمان خبول کرا دے سمجھ رہا ہے اس پہ اچھے کام بھی ہوتے ہیں بہت سا لیکن بہت کنٹرل میں رکھنا ہو جیسا آگ آگ کو اگر آپ بالکل کنٹرل میں رکھیں گے تو آگ کبھی بھی نقصان دے ہی ثابت ہوتی ہے بہت کنٹرل کرنا پڑ تو آگ نقصان دے چیز تو ٹی وی بیسی ہے نہیں نہیں ہم تو چینل لک لگا دیتے کیا چینل لگا تمہارے چینل کو بچے لک کر دیتے انہوں نے اپنا کھول لے دی چینل نہیں ہمارے بچے صرف کارٹون دیکھتے کارٹون نہیں دیکھتے وہ سب سے بڑی برائی اور بہائی دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو بہائی اور جو برائی حقیقی انسانوں وہ کرتے ہوئے نہیں بتایا جا سکتا کارٹون کی شکل میں تو وہ کھلے ہم بتایا جا رہا ہے بچے بگڑتے ہیں اسے اتنا زبرتز بگڑتے ہیں ہم اندازہ بھی لگائیں گے ایک بچے کے بارے میں ریپوٹ آئی کہ وہ کیا کرتا ہے لوگوں کے کھولے پہ مارتا ہے کمر پہ ہاتھ مار رہا کس کی بھی شادی نہیں جا رہا لڑکی کی مار دے رہا مطلب عورت کی مار رہا مارت کی مار رہا پورے خاندن والے پریشانت مجھے بولے کیا نہیں بچہ ایسا کر رہا میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کیوں کھولے پہ مارتے ہیں تو بلے وہ ہمیں کارٹون دیکھتے ہیں ایک بندر رہتا ہے اس کے لال کھولے رہتے سب اس کو ہاتھ مارتے تو ہم بھی وہ لوگوں کے گھولے پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے بڑا اس کی والدن کو بھانے就到 اس کے لال کھولے رہتے اور وہ سب کے ہاتھ لگاتا اور سب اس کے لگاتے سب انسان کو کر رہا ہو وicho انسانوں کو بندر سمجھ رہا تو کرنا بچہ ایک سام مجھے بولے میرا بچہ پلی گروپ میں جاتا ہے وہ بچے نے مجھے شرمیندہ کر دیا شرمیندہ کر دیا میں نے کہا کیا کیا بب پلی گروپ کے بچہ کیا شرمیندہ کریں گا تو بولے وہ اس نے ایسا شرمیندہ کیا کہ مجھے سکول میں ایک دن بلائی اور میرے کو بلائی بچہ کل سے سکول نہیں آنا تو میں نے بولا میرے بچے نے کیا کر دیا تحت اتحالے بچے میں تو بلے یہ بچہ بچہ نہیں فتنہ ہے بلے یہ آتا ہے بلے خلاس میں سارے بچیوں کو بلے پیار لیتا گال پہ جا کے کس کرتا گال پہ تو میں نے بولا بیٹے تمہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں تو بلے ہوں کارٹون دیکھتے نا وہ ہمارا کارٹون کیریکٹر سب کو کس کرتے رہتا جا کے پورے گلز کو تو ہم بھی جو ہیں اسکول میں جاتے اور گلز کو کس کرتے نکال دینا پڑا اس کو کہ بھائی لے جاؤ تمہارا بچہ کنٹرول نہیں رہا بچہ جا رہا اور کسی بھی لڑکی کو پکڑ لے رہا اور کس کر رہا اس کیوں تو اس کا کارٹون کرتا کارٹون محیروں کرتا کارٹون تو جو تماشا کر رہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں آتا رکھی اسلام اور اسلامی آخائد اور یہ سب کو مسک کر کے ان کو بالکل ننگا اور بہائی بناتے رہے جاتا رکھی بڑا ہونے تک تو وہ شاید جو شاید فلم دیکھیں جو بگڑیں گا نیو کارٹون دیکھیں چونکہ ہم تو کنٹرولی نہیں کر رہے نا جو دیکھنا ہے دیکھ رہا ہے آپ دیکھیں اور اسلام کا تصور چھوی کیا ہوتی ہے کارٹون کا صرف ایک مثال دیکھیں اپنی باتوں میں ختم کر رہا ہوں کہ کارٹون تھا ایک فلم آئی تھی الادین مول کریا کارٹون بھی آتا الادین موسیریز چلتے رہتی ہے جن رہتا اس کا فلان رہا تھا اس میں آپ کبھی الادین پر غور کیجئے وہ کیسا کیریکٹر ہے ایک دو عباش غزم کا ٹوپی بیچھے رہتی صدری کی پوری گنڈیا کھلی آنا اس کا سینہ دیکھتے رہتا ٹھیک اور آستین اس کی غائب ہے چھوٹا سا کچھ بھی بنا اور کچھ بھی بڑے بڑے بال کدھر ہی پھلے ہوئے ہیں ادھر جاکرا ادھر جاکرا کچھ بھی کر رہا یہ ہے ان کا ہیرو بچوں کا الادین الادین میں ایک ویلن بھی ہے اب اسمال ویلن کا کیریکٹر اس کو داڑی ہے اونٹ پہ رہتا ہمیشہ ٹھیک سفید رنگ کا جو اس کا صوب ہوتا ہے یا سفید رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں اس کے عربی سٹائل کے اور کالے رنگ کا ماندہ ہوتا ہے اور تلوار لگی بھی ہے اس کے ایک طرف سے تھا یا بسمال یہ کون ہے ویلن اور وہ الادین وہ اپنا ہیرو ہے کھولا گنگیاں رکھے رہا ہوں بھی ایسی بڑے ہوں گے تو جب ایسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے لئے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں داخل ہوئے تو آپ سفید لباس پہنے میں تھے کالہ امامہ سر پہ تھا اور آپ کی ایک طرف تلوار تھی اور آپ اوٹ پہ سوار تھے لیکن یہاں تو ویلن ہے بسمال اسی کپڑوں میں سفید لباس کالہ امامہ تلوار لگی بھی اور ہیرو ایسا نہیں ہے آپ کسی بچے کو سکا جا رہا ہے سیرت رسول میں کہ اللہ کے رسول نے دکھ رہے تو تو ہوئی نہیں سکتا اللہ سے ہوئی نہیں سکتا بچپن سے اس نے ویلنز کو دیکھا اس کپڑوں کے اندر تو وہ ہیرو کیسا ہو سکتا اس کے لئے زندگی میں کوئی نوزباللہ یہ ہے یہ ایمپیکٹ ہوتا ہے کارٹون اس کا ہم سمجھ نہیں پاتے ہو نوخصان کارٹون ہو جن نہیں نہیں ہم تو صرف وہ نیوز کے لئے دیکھتے ہیں کیا نیوز دیکھتے ہو یار چھوڑو وہ نیوز کو جس سے پوری زندگی اور آخرت خراب ہو رہی کیا ایکی نیوز بچوں کو بگاڑ دے رہی تو میں ایک گھنٹہ نیوز دیکھتے ہو بچے کیا دیکھتے دس گھنٹے تمہارے جانے بعد عورتیں کیا دیکھ رہی اس پر نیوز نہیں دیکھتے ہیں نہیں ہم تو گیم دیکھتے ہیں کائے کا گیم بال ادھر جا رہا اور کیامرہ ادھر جا رہا کونسا گیم دیکھ رہے آپ کونسا گیم کی بات کر رہا بے آئی بے شرمی یہ گیم بولتے آپ یہ گیم نہیں آتا رکھی تو سٹا ہے جوا ہے یہ کوئی گیم تھوڑی مخلصانہ کو گیم سے ہوتے ہیں کھیلے جا سکتے ہیں سٹے اور جوے کے لئے گیم کھیل دے کھیلاریاں کیا سکھائیں گے بچوں کو آپ ٹی وی کو ختم کیجئے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم لوگ اس کو بند کر دیجئے انشاءاللہ گھر کی آدھی اصلاح ہو جائیں گی امید کرتا ہوں میری ماں بہنے سے بلکل عمل کریں گے اور آپ لوگ بلکل عمل کریں گے ٹی وی کو ختم کیجئے آدھی اصلاح ہو جائیں گی باقیان کچھ نکات میں نے رکھی ہے اس کو عمل کرنے کے ہم کوشش کریں میں اسے اپنے اپنے بات کو ختم کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوئا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلام اکلسل سنٹر کو آپ تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسرے تک بہت پہنچا سکیں عام اپنی رقم ہمیں بینک کے ترو یا ویسٹن کے ترو بھیج سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی ذکاة و صدقات ہم تک بھیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ